فرانس نے کرونا وارث کے خلاف پہلی فتح حاصل کر لی فرانسیسی صدر نے ملک بھر میں لوک ڈاؤن کو ختم کرنے کا اعلان کر دیا فرانسیسی صدر ایمینویل میکوہ نے اپنے ٹی وی خطاب میں ملک بھر میں لوک ڈاؤن ختم کرنے کا اعلان کیا فرانسیسی صدر کا کہنا ہے کہ تمام شہری کام پر واپس آ سکتے ہیں ریسٹورنٹس اور کیفے کو بھی آج سے دوبارہ کھولنے کی اجازت ہوگی جبکہ 22 جون سے سکول بھی دوبارہ کھول جائیں گے ایمینویل میکوہ نے کہا کہ فرانس نے کرونا وارث کے خلاف پہلی فتح حاصل کر لی ہے پورے ملک میں ہم کرونا وبا کے خلاف نیا ورک الٹنے جا رہے ہیں تاہم وارث کے لوٹنے کا خطرہ بھی لاحق ہے فرانس نے اپنے شہریوں کو دیگر یورپی ممالک کے سفر کی بھی اجازت دے دی ہے آج سے متعدد دیگر یورپی ممالک نے بھی لوگوں کی عام دورفت کے لیے سرحدیں کھول دی ہیں دوسری جانب یورپی کمیشن نے آج سے تمام بیرونی سرحدیں کھولنے کی حوصلہ افضائی کی تھی تاہم چند ہی ممالک نے سرحدیں کھولنے کا اعلان کیا ہے آج سے بیلجیم، کروشیا، سوچزلینڈ اور جرمنی نے اپنی سرحدیں مکمل طور پر کھول دی ہیں چیک ریپپبلک نے 26 ریاستوں کو تو سفر کی اجازت دے دی ہے تاہم بیلجیم، پورتگال، سویڈن اور برطانوی شہریوں پر بدستور پابندی آئے تھے موسیقی